موسیقی اس کو پوزیٹیو سائٹ پر لگانے کے لیے فوس جو سپورٹس ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے نیشنل گیمز کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما نائنٹی ٹو نیوز راو صاحب بہت شکریہ سوہیل اقبال بھرٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائنگ کیا سوہیل صاحب سٹارٹنگ فرم یو نیشنل گیمز سپورٹس انتہائی اہمیت کا حامل ہمارے یہاں سپورٹس گرانڈز اتنے نہیں ہیں ہمارے یہاں اس طریقے سے کھیل کو فروغ نہیں دیا جاتا کیا ہونے جا رہا کھیل کے حوالے ایک پانچ میں اس سے پلان کیا گیا تھا اور شدود جاری ہو چکا تھا نیشنل گیمز کی آغاز کا لیکن اس موقع کے اوپر بی جی پاکستان سپورٹس بورٹ ڈاکٹر اکتر نواز گنجیرہ کو وزیرازم ہاؤس کے حکامات کے اوپر انہیں تین ماہ کے لیے موطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کرپشن اور سمیت دیگر الزامات کی انکوائری شروع کر دی گیا ڈاکٹر اکتر نواز گنجیرہ کے اوپر ویسے کافی عرصے سے کرپشن کے بڑے سنگین الزامات تھے جس کے اوپر کروڑوں روپے کے اخراجات تھے جو کہ انہوں نے صرف آئی واش کے لیے کیے جو پیسوں خرچ کرنے کا مقصد تھا وہ حاصل نہ کیا گیا وہ سپورٹس بورٹ کے مختلی دفاتر کی تزین و عرائش تھی وہ کھیلوں کے نکات تھا گزشتہ سال ہوا سومین پول کی تمیر تھی تو ان کے اوپر کرپشن کے کافی سنگین الزامات تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارت جانے کے لیے گزشتہ سال انہوں نے ان کی سمری گئی وزیراعظم ہاؤس کو کہ انہوں نے منظوری حاصل کی جا سکے چونکہ گریڈ بیس کے آفیسر ہیں وزیراعظم ہاؤس نے انہیں بھارت جانے کی اجازہ دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھارت کا دورہ کیا یہ بھی ایک چار شیٹ میں الزام شامل تھا لیکن اب دوبارہ اس سال جو پانچ مہی سے اب نیشنل گیمز کا آغاز دنا تھا اس موقع کے اوپر اس لئے جتنے کرپشن کے الزامات تھے ان کو شامل کرتے ہوئے چار شیٹ تیار کی گئے انہیں محتل کر دی گئے تین ماہ کے لیے لیکن اب اس معاملے کے اوپر وفاقی وزیر بین و سبائی رابطہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب وہ انتہائی خائف ہیں اس اقدام کے اوپر کیونکہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ سارا کام ہوئے وزیراعظم ہاؤس سے وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری فواد حسین فاز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو حکامات جاری کیے کہ ڈاکٹر اختر نواز گنڈیرہ کو فوری طور پر محتل کیا جائے تین ماہ کے لیے اور ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے جب یہ سارا کام ہو گیا وہ محتل ہو گئے تو اس کے بعد بتایا گیا وفاقی وزیر کو کہ آپ کے ماہ تحت سپورس بورٹ کے ڈی جی کو ہم نے محتل کر دیا ہے تو ریاض حسین پیرزادہ صاحب پہلے بھی کافی عرصے سے خائف تھے وزیراعظم ہاؤس سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نواز شیف صاحب سے بھی چونکہ کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے انہوں نے متدد مرد پر کوشش کی کہ وزیراعظم نواز شیف صاحب سے ملا جائے اپنی وزارت کے عمور اور مختلف منصوبوں کے حوالے سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو ان میں بہتری لائی جاسا ہے لیکن وزیراعظم نے انہیں ملاقات کے ٹائم نہیں دیا وہاں پہ سارے معاملات فوازن فواز صاحب بیل کرتے ہیں اس حوالے سے بھی اب فوازن فواز صاحب نے دیگر وزارتوں میں بھی مداخلت کرنے سے متعلق اور اپنے اختیارات استعمال کرنے اور منوانے کے لحاظ سے ان کا بڑا نام ہے ایون کیپٹن سفدر صاحب جیسا شخص بھی ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے کوئی متعلقہ وفاقی وزیر سے مشورہ نہیں کیا اور ایک سارا کام کر دیا اب ریاو سنپیر زادہ صاحب نے وزیراعظم نواز شیف صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا ہے کہ کس طریقے سے میری وزارت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کا فیرسے سے آپ ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہے تھے لیکن انہوں نے فواد صاحب کا نام لی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے خلاف قوائد میری وزارت میں مداخلت کیے یہ کام کیے اگر آپ نے ان کو ہٹانا تھا تو آپ کو مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا آپ نے اعتماد میں نہیں لیا انہوں نے اپنے خط کے اندر ایک بڑی اچھی ایک 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 ایسیمپل دیئے وہ کہتے ہیں کہ چیڈیا کے پر کاٹ دیں پر کاٹ کے آپ اس کو کہیں کہ اب وہ اڑ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو ان کا مقصد یہ کہ آپ نے ایک جانب تو میرے پر کاٹے میں وزارت کے اندر اور اہم وزارت ہے صوبوں کے درمیان رابطہ یہی کرتی ہے مشترک مفادات کانسل کے انعقاد کے لیے سیکریٹیریٹی یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہوتا ہے لیکن اس وزارت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ریاض حسین پیزادہ نے اپنے خط میں عزیزاد بنوازشیر صاحب کو کہا ہے کہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اس صورتحال کے اندر اگر وہ استیفہ دے دیں تو حکومت کے لیے اور مسلم لکنون کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہوگا بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی جس طرح کی ملک کے اندر پہلے سیاست کی افضاء قائم ہو چکی ہے لہٰذا وہ استیفہ تو براہ راست نہیں دے رہے لیکن اب وہ وزارت کے اندر بطور وفاقی وزیر کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے وزیراعظم سے یہ استعداء کی ہے کہ انہیں وزارت بینال صبحی رابطہ سے ریلیو کر دیا جائے تاہم انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بطور ایک سیاسی ورکر کے ان کی پارٹی کے لیے جو خدمات پہلے تھی یا مزید آنے والے دنوں کے اندر بھی وہ پارٹی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے لیکن بطور وفاقی وزیر کو کام نہیں کر سکتے ایک تو وزیراعظم صاحب بھی انہیں ٹائم نہیں دے رہے تھے اور فواز فواز صاحب کے رویے کی وجہ سے بھی دوسرے انہوں نے بزرائق ہے یہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سے مسلمی نون کے پاس دو ہی وفاقی وزیر ہیں ایک یہ ریاض حسین پریزادہ صاحب ہیں اور دوسرے سکندر یاد بوسن صاحب وہ بھی وزیراعظم ہاؤس سے سخت خائف ہیں اچھا اب اس کے ساتھ جو جنوبی پنجاب سے مسلمی نون کی آرکینیں قومی اسمبلی ہیں وہ بھی خائف ہیں نا وزیراعظم ان سے ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں سب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سب ایکہ کر رہے ہیں اگر وزیراعظم ہاؤس کا یہی رویہ رہا ہے انہوں نے ان کو ٹائم نہ دیا تو آئینہ آلے والے دنوں کے اندر اس طرح کے خط کچھ اور وزیراعظم بھی لکھ سکتے ہیں کوئی سٹیٹ منسٹر بھی لکھ سکتا ہے اور آرکینیں جو اسمبلی ہیں ساؤتھ منجاب سے وہ بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ مل کر ایک وزیراعظم ہاؤس سے متعلق انہیں اپنے احتجاد ریکارڈ کروایا جائے اگر ان کی وزیراعظم کو اور پارٹی کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ آئندہ الیکشن کے لیے کوئی نئی سٹیٹری تیہ کی جائے یہاں سے کٹ کیا جائے تو صورتحال بہت گھمبیر ہو چکی ہے وزیراعظم خود ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں ساری فوکس ان کا تحریک انصاف اور پنامہ الیکش کیس کے فیصلے پر ہوئے لیکن اب پارٹی کے اندر بھی بہت سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وزیراعظم شیف صاحب کے لیے ٹھیک ان مشکلات سے نمٹنا وزیراعظم صاحب کے لیے ابھی آنے والے چند مہینوں کے اندر راو صاحب کیونکہ اور زیادہ چیلنجز اوپر کے سامنے آئیں گے کیا آسان ہوگا یہ ان کے جو ہیں درباری جتنے بھی ہیں جو نو رتن تو نہیں کہتے ایک ہی رتن ہے میرے خلال جب بھی نام سنتے ہیں فواد حسن فواد صاحب کا یہ سنتے ہیں یہ بیروکریٹک ہائی ہینڈڈنیس کی ایک بڑی خوفناک ایگزیمپل ہے کہ سپورٹس کی منسٹری وہاں پہ پتہ لیے ایشو ہے کوئی پسند نا پسند کا ایشو ہوگا کوئی بندہ لگانا جاتے ہوں گے اپنا کوئی ان کو آسائنمنٹ ملی ہوگی کہ اس بندے کو کہیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے تو وہ ٹیلر میڈ جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے اس قسم کی پوسٹ کسی کے لیے بنائی جائے گی اس کی کوالیفکیشن کے ساتھ تو یہ بہت سیریس ایشوز ہیں یہ آپ نے ٹھیک بات کی کیپٹن سفدر نے پارلیمنٹ میں کھل کے بولا کہ فواد حسن فواد کی وجہ سے ساری پرابلم ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں جو کرریوں کا پرموشنز کا کیس تھا اس میں بھی سارا ان کا نام آ رہا ہے اور بہت سے ایشوز کے اوپر جہاں ہم آپ سنتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا کہ فواد حسن فواد صاحب کے حکم پہ یہ ہو گیا ان کے حکم پہ اس طرح ہو گیا اور یہ اس سچویشن میں خاص طور پہ جہاں پہ یہ بہت افواگ گرم ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کافی کریکس پڑ رہے ہیں یہ اس قسم کی کوشش جو ہے ان کریکس کو زیادہ بڑھانے کے مترازف ہے کہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ جہاں جانا ہے ہم تو اسی طرح کریں گے تو یہ بہت سیریس الارمنگ سیچویشن ہے مسلم لیگ نون کے لیے اس پولیٹیکل پارٹی کیونکہ پاکستان میں دو تین پولیٹیکل پارٹی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں اور جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹیز کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر ان میں سے کسی بھی پارٹی کوئی ذک پہنچتی ہے کوئی کمزور ہوتی ہے تو اوورال یہ جمہوریت کے لیے مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا رویہ جو اتنا غیر جمہوری ہے جس طرح سے یہ اپریٹ کرتے ہیں یہ منسٹر کی اگر ملاقات پرائیم ایسر سے نہیں ہو پا رہی وہ ایم این اے ہے جتنا آپ کو اپنے آپ پر فخر ہے عوام کے ووٹ لے کے آنے کا اور وہ ووٹ سے ہی جانے کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کا بھی منڈیٹ ہے ان کے منڈیٹ کی بنیاد پر آپ وزیراعظم ہیں تو ان کی آپ قدر کیوں نہیں کرتے پھر زیادہ صاحب کو میں پرسلی جھانتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا غصے والے آدمی یا ناراض جلدی ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک ایشو ہے ان کا میں بھی کچھ اور بھی چیزیں ہوں جو پائل اپ ہوئی ہو تو ایک دم سے یہ پھر زیادہ غصے میں آگئے ہو یہ صرف ایک گنجیرہ صاحب کی جو محتلی ہے یہ واحد ایشو نہیں ہوگا یقین ہے اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں کار فرما ہوں گی جس کی وجہ سے یہ تیرے ناراض ہوئے چلیے ٹھیک ہے اگر ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں اور بات کریں گے ہاؤزنگ سکیمز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آئے دن کسی نہ کسی فراڈ کی بات ہوتی رہتی ہے چاہے وہ کیپٹل کی بات کر لیں یا وہ نام نہاد اداروں کی بات کر لیں کہ ہاؤزنگ سکیمز کے اندر کسی نہ کسی طرح کا فراڈ آتا ہے اور عام عوام عام شہریوں کے پیسوں کو لیوٹا جاتا ہے اب ایک اور ایسی ہاؤزنگ سکیمز کے فراڈ کی بات آگیا جس کے اندر عوام کا پیسہ ایک بار پھر اٹس ٹیک لگ گیا یہ کونسی ہاؤزنگ سکیم ہے اور پہلے اس سے پہلے بھی بڑی اداروں کے نام والی ہاؤزنگ سکیمز کے اندر فراڈ آتے رہے یہ ابھی کونسی ہے یہ کہ ایسا تو ملک بھر کے اندر اور اسلامباد کے اندر خصوصی طور کے اوپر نجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے جانب سے عوام کے ساتھ فراڈ کے بے شمار کیسز سامنے آتے ہیں نیت کے اندر بھی بے شمار کیسز ہیں کاروائیاں جاری ہیں لیکن یہ اب نیا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ چونکہ اب لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو نجی فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اندر وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں لوگوں کے اندر کسی حطہ کے ویرنس آ چکے ہیں کہ نہیں جانا یہاں پر لوگ پیسے لے لیتے ہیں فائل دے دیتے ہیں اس کو پلوٹ نہیں ملتا اب اس مافیا نے مل کے جو وفاقی حکومت کے متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا نظام وضع کیا ہے کہ جس کے تحت کام وہی پرائیویٹ لوگ کریں گے لوگوں سے پیسے وہی لوگ بٹو رہیں گے لیکن سامنے پیسے لوگوں سے حاصل کیسے کرنے ہیں اس کے لیے شیلٹر بنایا گیا ہے وفاقی حکومت کے ایک ادارہ جس کا نام ہے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن کو وہ ہوا کیا یہ گزستہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ جو سرکاری ملازمین کے لیے اور مختلف جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن نے سب سے پہلے بارہ کو فیز ون اور فیز ٹو شروع کیا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کی زمین کی جو ایکوائر کی گئی سارے نو لاکھ رپے فی کنال کے تناسب سے بتیس ہزار کنال ایکوائر کی گئی اس کا کیس ابھی چل رہا ہے اس کی نیب انکوائری کر رہا ہے بڑے سلو آہستہ اس کی انکوائری جاری ہے وہاں پہ لوگوں کو ابھی پلات سرکاری ملازمین کو ابھی تک مکمل نہیں ملے لوگ پیمٹ کر چکے ہیں زمین ابھی ان کو نہیں ملی لیکن اس کے ساتھ اچانک انہوں نے ایک پرائیوٹ دو کمپنیوں کے ساتھ ملکے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن کا نام استعمال کرتے ہوئے موٹر ویہ ہاؤزنگ سوسائٹی حلیہ میں ایک نئی ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ کر دی گئی اسی ہزار اس کے ممبران بن چکے ہیں اور وہ دو پرائیوٹ بلڈرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بڑی تشیری مہم چلائی ہے اس تشیری مہم کے اوپر جو کہ ملک کے لیڈنگ نیوز پیپر میں پبلش ہوئے اس کے اوپر وزیراعظم نواز شیف کی تصویر استعمال کیا گیا ہے وفاقی وزیر ہاؤزنگ اکرم خان دورانی کی تصویر استعمال کی گئی ہے اس کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن کا نام استعمال کیا گیا ہے جب یہ اس طرح کا سارا انتظام کیا گیا تو لوگوں نے اعتماد کیا گیا یہ تو فیڈل گورنمنٹ کی ایک ہاؤزنگ سکیم ہے تو یہاں اپلائی کرنا چاہیے اور جہاں پہ یہ بن رہی ہے ایف فورٹین اور ایف ففٹین اس کو کہا جاتا ہے ایک اٹریکشن تھی لوگوں نے اسی ہزار میمبرز کے بن چکے ایک لاکھ سے تین لاکھ روپے تک انہوں نے لوگ جمع کروا چکے ہیں لیکن گزشتہ روز سینیٹر آزم سواتی صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بڑے پیمانے کی اوپر کرپشن ہو رہی ہے ان کے پاس زمین موجود نہیں ہے اسی ہزار میمبران بن چکے ہیں اب ہی یہ بتایا جائے کہ وزیراعظم نوازشیف کی تصویر اور وفاقی حکومت وزارتہ ہاؤزنگ کیا نام اور اس کے وزیر کی تصویر کیسے استعمال کی جاری ہے سیکٹی ہاؤزنگ پبلک آنٹس کمیٹی میں موجود تھے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیا ماجر ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے علمیں نہیں ہیں میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا تو پوری کمیٹی کی ارکان بھڑک اٹھے کہ وفاقی سیکٹی یہ کہہ رہا ہے پچھلے دو ہفتوں سے ایڈویٹیزمنٹ جاری ہے لیڈنگ نیوز پیپر کے اندر کہ ایڈویٹیزمنٹ ہوگی وزیراعظم کا نام استعمال ہو گئے اور آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ترسٹ بنایا تھا کچھ اس کے ساتھ ارینگمنٹ ہے میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں سینیٹر آزم سواتی صاحب نے پبلک آنٹس کے میٹینوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا باقی ارکان نے بھی ساتھ دیا اور بلاخر گزشتہ رو یہ تیہ ہوا کہ عوام کے ساتھ ہی بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے بارہ کو ہاؤزم سوسائٹی کے اندر سرکاری ملازمین کو اور دیگر لوگوں نے جو پلائی کیا تو ان کا بھی تک زمین پلوٹس نہیں ملے اور نیا منصوبہ کیسے شروع ہوا ہے اس کے اندر پرائیویٹ لوگ ان وال ہیں بعد میں اگر وہ پیسے جمع کر رہے ہیں پیسے لے کر فرار ہو گئے تو کون ذمہ دار ہوگا تو گزشتہ روز کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کمپنیوں کے جو پروجیکٹ کو ڈیل کر رہی تھی ان کی اکاؤنٹ فوری طور پر منجمید کر دیے جائیں تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے اور اس کو کہا گیا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمن خوشی صاحب کی جانب سے کہ پندرہ روز کے اندر اس منصوبے سے متعلق کہ کس طریقے سے وزارت ہاؤزنگ سوسائٹی کے کچھ افسران اندر سے ملے ہوئے ہیں انہوں نے پرائیوٹ لوگ کو اس کے اندر شامل کیا اس کی تحقیقات کی جائیں کتنی ان کے پاس زمین موجود ہے کتنی میمبرشپ اس کی ہو چکی ہے اگر اس کے اندر کوئی واقعی بڑے پیمانے کی اوپر گڑ بڑ ہے تو ہم اس سکیم کو نہیں چلنے دیں گے اور لوگوں کے جب تک ریکاوری ہو چکی ابھی کم پیسے ہیں وہ لوگ کو واپس کیے جائیں گے اب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور لیکن سیکٹی لائلہ میں وزیر ہاؤزنگ لائلہ میں لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ ان کے اپنے ہی افسران اور کچھ اپنے لوگ وفاقی وزیر ہاؤزنگ کے جو فرنٹ پہ ہیں پیچھ سپورٹ ان کو وفاقی وزیر کی وہ سارے منصوبے کو رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا راو صاحب یہ پہلے بھی واپڈا کے نام کے اوپر ایک ہاؤزنگ سکیم بنی منجمت کر دیئے گئے سارے کے سارے اکاؤنٹس لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں کو پیسے نہیں مل سکے اب یہ ہاؤزنگ سکیم سامنے آگئی ہے آپ منجمت کر دیتے ہیں اکاؤنٹس آپ کاروائی سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیا جنہوں نے انویسٹمنٹ کیے اور اس احساس سے کیے کہ سر چھپانے کے لیے اٹلیسٹ چھت مل جائے گی یہ بڑی اچھی ایکزیمپل ہے باراکو والی جب یہ ایکزیکٹل یہی تجربہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو باراکو میں کیا گیا ایک پرائیویٹ کمپنی کو کہا گیا زمین ایکوائر کر کے وہ دے گی یہاں پہ بھی ایک راجہ خالد نامی شخص ہے جس کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤنڈیشن نے معایدہ کیا 75% اس میں جو پلوٹوں کی الارٹمنٹ ہے وہ ہاؤنڈیشن کرے گی باقی 25% پرائیویٹ جنرل پبلک کے لیے ہے جو راجہ خالد رکمنٹ کریں گے لیکن پائنل پروسسنگ اس کی یہ فیڈل گورنمنٹ ہاؤنڈیشن ہی کرے گی اس میں ہوا یہ ہے کہ جو زبین کا تیپ آیا گیا تھا اس میں کچھ جو میرے پاس فگرز ہیں چودہ سو چھے کنال جو ہے وہ ابھی تک انتقال کرایا گیا ہے اور چار ہزار پانچ سو ستر کنال کے ابھی کاغذات صرف دیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگی ایک جوائنٹ ونچر ایک سکیم ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤنڈیشن کیونکہ پوری طرح اس کو کنٹرول وہی کر رہی ہے اس کو منیٹر کرنا چاہیے تھا اس کو دیکھنا چاہیے تھا ہوا یہ کہ جب یہ ہو گیا جے بھی تو باہر کی جو آپ نے جیسے کا پرابرٹی لیڈروں سے مل کے انہوں نے باہر سے یہ ایک کمپین شروع کر دی اشتہارات کی کہ یہ آگئے اور بکنگ کرا لیں اس میں ایشو یہ ہوا ہے جو تو فیڈل گورنمنٹ اس فاؤنڈیشن کے پاس جو آگئے ہیں جنہوں نے بکنگ کرا لی ہے لوگوں نے ان کا تو شاید اتنا ایشو نہ ہو لیکن جو وہ پرائیویٹ پرپرٹی ڈیلر جو ہیں جن سے بکنگ کے پیسے پکڑ چکے ہیں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا یہ ارز کرتا چلو جو بارہ کا حوزنگ سوسائیٹی ویلے معاملہ ہوا تھا نا اس کے اندر پلوٹس براہ راست سرکاری دارے نے فروخت کی تے اس منصوبے کے اندر جو گیم کی جاری جو سب سے بڑا کنسرن ہے اس پرائیویٹ پارٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پلوٹس بھی فروخت کر رہی ہے نہیں یہی پرابلم ہویا انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ بیج سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ فاؤنڈیشن نے ہی دینے ہے وہ کہلے کہ بکنگ کر سکتے ہیں بکنگ کر کے فریدل گورنمنٹ ایمپلائیز آزنگ فانڈیشن کو دیں گے کہ یہ لوگوں بکنگ کی ہے پیسے بھی ان کے پاس ہی آئیں گے ایٹھ اینڈ آف دا دے وہ اللہٹمنٹ جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ ہو یا جس لیے جنرل پبلے کے لیے جو انٹی فائی پرسنٹ کوٹ ہے وہ فاؤنڈیشن نے ہی کرنا ہے لیکن انہوں نے امپریشن یہ دیا کہ یہ پرائیویٹ پچیس پرسنٹ ہے ان کے پاس ہے وہ پرائیویٹ لوگوں سے جو ڈریکٹلی لے لی ہیں انہوں نے بروکرز نے یہ پروپٹی ڈیلروں نے پیسے وہ ریکووری بہت مشکل ہوگی یہ نیاب کا کیس پھر بننے جا رہا ہے اسی نویت کا سیم کیس تھا ڈی ایچ اے ویلی کا جس کے اندر کامران کیانی سابقہ ویڈ چیف کے بھائی کا نام اس میں شامل ہے سیم یہی نویت تھی اس کو ایک کمپنی کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا ڈی ایچ اے کچھ پلوٹ سے کہ یہ فائلیں ہیں یہ آپ سیل کریں گے لیکن اس کو پرانسور فردہ نہیں کریں گے جب آپ کسی کو اختیار دے دیتے ہیں پلوٹ کی فائل فروخت کرنے کا براہ راست پھر وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے گورنمنٹ کا کوئی چیک ان بیلیس جو ہوتا ہے متعلق ادارے کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ پھر ایک فائل کو متعلق ادارے کے لوگوں کو جگہ پر بیچ دیتے ہیں پیچھ پلوٹ ہوتا نہیں سیمیلیریٹی اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ بھی زمین نہیں اور پلوٹ بیچے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ڈی ایچ اے ویلی میں بھی زمین نہیں تھی اور پلوٹ بیچے گئے لیکن یہ ایراؤ صاحب یہ عجیب فنوامنا آگیا موٹوے کا نام استعمال ہوا بابڈا کا نام استعمال ہوا ڈی ایچ اے کا یہ وہ ادارے سپریم کورٹ کے نام پہ بنی رہی ہے جو وکلا کو دینے تھی وہ پلوٹ ثبیتہ کس طرح سے فسے ہوئے لیکن در تینگ اس اس طرح کے اداروں کے نام جب استعمال ہونے لگ جائیں تو لوگوں کا ٹرسٹ اٹلیس کچھ اداروں پر ہے ہاؤزنگ کے حوالے سے وہ بھی اٹھ جائے گا تو لوگ کدھر خریدے گے کدھر جائیں گے یہ بالکل یہ مسیوز جو ہوتا ہے لوگوں کے طرح یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے جن کا نام یوز ہو رہا ہے ڈی ایچ ای ویلی کا جب ہوا تو انہوں نے نوٹس لیا میرا خیال ہے ریکاوری بھی بہت سی سیون بلین کی وہاں پہ ریکاوری آرمی نے کر لیا راہیل شریف کے دور میں وہ کافی انہوں نے اس کو وگرسلی پرسلوب کیا تھا اس طرح سے پاکستان نیوی کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں پچھلے اتنی عرصہ سے کہ ان کے نام پہ ایک ہاؤزنگ سکیم اتنی بڑی پوری پاکستان میں چل رہی ہے اس کا کیس چل رہا ہے وہ ابھی تک اس کا بھی کوئی ریزولیشن نہیں ہوا ہے سچ تو یہ چلے وہ تو ایک بہت اچھی سکیم بن گئی لوگوں کو اچھا اس میں بہریہ میں بڑی ٹھک ٹھک یعنی امارات اور سارا وہ سٹرکچر انفرسٹرکچر ہر چیز وہ بڑے زبردست تھی کہ تمہیں بنا لی لیکن موسٹی یہ ہوتا ہے کہ لوگ نام فضائیہ کا نام یوز کر لیا فلان کا نام نیش اسمبلی کے اگر آپ کو یاد ہو وہ سیکنڈل پی ایس جو تھے گلانی صاحب کے وہ ان کے خلاف بھی ایک سیکنڈل چل رہا ہے اسی قسم کا سارا چلیے گھروں کی بات کر رہے ہیں پلوٹس کی بات کر رہے ہیں تو ذرا سرکاری افسران کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں ایک جگہ سرکاری گھر لینے کے پیچھے وہ افسران جو لائن میں لگے وہ ہیں دوسری طرف ایسے افسران بھی ہیں جن کو بہت خلاف ضابطہ جا کے پلوٹس بھی دیے جارے ہیں نوازہ بھی جارے ہیں سویل صاحب کون لوگ ہیں یہ کہ وزارتہ ہاؤزنگ کے اندر یہ پھر وہی فانڈیشن کا گیس ہے یہ بھی فانڈیشن کے ساتھ اس کا بھی لنک بن رہا ہے ہوا یہ کہ ان کے پاس بہت سے اختیارات ہیں وزارتہ ہاؤزنگ کے پاس اور ان کے نیچے جو ہے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فانڈیشن ہے تو اس کے امبریلے کے دیچے وہ بہت سے کام کرتے ہیں اور پھر جب ہی سارا کام خود کر رہے ہوتے ہیں جو افسر شاہی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں افسران بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے موں سے بھی رالٹہ پکتی ہے کہ اتنے مزے کے پلوٹس ہیں ہم سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم بھی اس کا بیجا اس کا بینیفٹ حاصل کریں اسی قسم کا یہ کیس ہوا انہوں نے فیس فور کی جو سکیم لانچ کی وزارت ہاؤزنگ وہاں ایجیکٹیو کمیٹی قائم ہوئی اس ایجیکٹیو کمیٹی کی جو اپنے ممبران تھے انہوں نے کیا کہ جو وہاں سینئر بیروکریٹس تھے جب اس کا سارا منظور ہوا تو انہوں نے ڈریکٹ کی کچھ پلوٹس جو انہیں ٹائٹل نہیں تھے جو انہیں جہاں جہاں لکریٹیو سائٹ کے جو پلوٹس تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے خود الارٹ کر لیے ایک انہوں نے اپنے ایک روزیلوشن پاس کی لیکن اس کے بعد وزارت ہاؤزنگ کی جو دیگر افسران تھے انہوں نے بھی کہا کہ بہتی گنگا میں ہم کیوں نہ ہاتھ ہوئیں وفاقی حکومت کے رولز کے مطابق گریڈ اکیس تک کے جتنے افسران ہیں وہ صرف ایک پلوٹ حاصل کرنے کے مجاز ہیں لیکن چونکہ سارا ڈیٹا مرتب نہیں ہے کمپیوٹرائز نہیں ہے کوئی جانت پرطال کرنی سکتا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جب یہ فیز فور لانچ ہوا تو وزارت ہاؤزنگ کے افسران نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں بھی پلوٹ ملنے چاہے تو سیکڑوں افسران نے دو دو تین دن پلوٹس حاصل کر لیے اور کسی کو پتہ نہ چلا اس کے بعد بلاکر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی وہ بھی پبلی گاؤنٹ کمیٹی کے ہدایات کے اوپر بنی اس کمیٹی نے اپنا کام کیا سامنے چیزیں آگئی ہیں اب سامنے ایک تحقیقاتی رپورٹ کے اندر کہ وزارت ہاؤزنگ کے افسران نے جنہیں انٹائٹل نہیں تھا دوسرا پلوٹ اور فیس فور کا سکیم لانچ ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے اس کے طریقے کار اور زوابط کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے اپنے افسران کے لیے دوسرا پلوٹ حاصل کرنے کی راہ ہموار کی اور پھر سیکڑوں لوگوں نے پلوٹس حاصل کی لیکن وہ لوگ جو اس کے پھر الیجیبل تھے جن کو ملنا تھا اور جس طرح ہم نے کچھ عرصہ پہلے سٹوری بھی کی تھی وفاقی حکومت کے بائیس ہزار ایسے ملازمینیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں اور وہ ویٹنگ لسٹوں میں ہیں ان کے پاس پلوٹس ان کا بھی کچھ کے پاس نہیں ہیں اور کچھ کو گھر نہیں ملے بہت مسائل کا سامنے تو یہ افسران نے اس پولیسی کا جو بعد میں انہوں نے تبدیل کی اس کا نجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے مختلف افسران کو دوسرا پلوٹ بھی جاری کر دیا اس کے بعد انہوں نے جنرالسٹ کا کوٹا تھا اس جنرالسٹ کوٹے کو اس ایگزیکٹیو کے میٹی نے دو فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کر دیا اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن شروع ہو گئی اب اس کے میٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ وہ تمام افسران وزارت ہاؤزنگ کے جنہوں نے وفاقی حکومت کی وزا کردہ پولیسی کے خلاف ایک سے زائد پلوٹ حاصل کیے اس کی تحقیقات سکروٹنی مکمل کر کے سب کے پلوٹ کینسل کیے جائیں اور ایسے کچھ لوگ جنہوں نے پلوٹ حاصل کیا اور اس کے بعد پروخت کر دیا ان سے مارکٹ ریٹ کے مطابق ان سے ریکاوری کی جائے ایک اور کیٹیگری تھی جو بڑے شروع قسم کے افسران تھے انہوں نے انڈیویلپ جو سیکٹر تھا ابھی صرف انڈیویلپ اس نے ہوا نہیں تھا وہاں پر پلوٹ لیا ان کے وہاں پر سی ڈی اے کے ساتھ یہ وزارت ہاؤزنگ کے جو دیگر منصوبے تھے وہاں پر ان کی کچھ انڈرسٹیننگ ہوتی افسران کے ساتھ تو وہ انڈیویلپ سیکٹر کا پلوٹ جو ڈیویلپ سیکٹر تھے جہاں پر پلوٹ کی کروڑ روپے کی قیمتی وہاں پر منتقل کروایا اور اس کے بعد بیچ کی نکل گئے تو کمیٹی نے کہا ہے کہ اس معاملے کی بھی تحقیقات کی جائیں جس نے پلوٹ اپنا منتقل کروایا دوسرے ڈیویلپ سیکٹر میں وہ بھی خلاف قانون تھا ان کے پلوٹ کو بھی فروخت کر کے اگر فروخت ہو چکے تو مارکٹ ویلی کی اوپر ان سے ریکاوری کی جائے اب یہ سرکاری افسران ایک تو ہوتا ہے نا عراو صاحب کے عوام اور سرکاری افسران یا عوام اور سیاستدان یہ سرکاری افسران ویسے سرکاری افسران ہوئے کچھ کو گھر نہیں مل رہا کچھ کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی سرکاری رہائش نہیں مل رہی دوسرے جو ہے اتنے سارے پلوٹس کے اوپر رہات صاف کیے بیٹھے ہوئے اور کسی کو پتا نہیں چلا اتنے عرصے بعد اتنے عرصے بعد پکڑا جاتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ادھر بھی یہی کچھ سچویشن ہے کئی کیسز کے اندر بہت دیر ہو گئی ہے پہلے کدھر ہوتی ہے انتظامیاں پہلے کدھر ہوتے ہیں چیکس ان بیالنس جب یہ سارا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سارے ملے ہوتے ہیں آپس میں سب مل کے بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اس وقت خاموشی رہتی ہے جب کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ بھی کسی نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتا وہ آ کے دیکھتا ہے کہ میں کہاں پلات لوں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو پہلے بندر بانٹ ہو چکی ہے تو وہ پھر شوش رابہ کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ان کو پلات واپس لینے کی کوشش کرتا ہے یہ جو پلات کی ٹرانسفر کی بات ہے یا نئے سیکٹرز میں لے کے اور پرانے سیکٹرز میں اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اس کو بین کیا تھا اس کے بعد یہ رکا تھا سلسلہ ورنہ جی فورٹین میں کیونکہ پوزیشن بہت زیادہ ہوا ہوا ہے ون ٹو میں تو وہاں پہ لوگ پلات جن کو بلے تھے انہوں نے ملی بھگت کر کے رحمت اللہ کاکر صاحب یہ جی ایو آئی کے جو مزید ہے اس زمانے میں لوٹ مار مچی ہوئی تھی ایک تو یہ سرکاری کروں کے الارٹمنٹ میں لاکھوں روپے کے ڈیلی کی بزنس ہوتا تھا ان کا بیٹے کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ بیٹھتا تھا پی ایڈی میں کوئی اخبار بھی نکالتا تھا تو وہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈیلز ویرہ کرتا تھا دوسرا یہ بہت زیادہ سلسلہ ہوا کہ یہ پلات آپ لے وہاں پہ جا کے آٹھ دس لاکھ کا پانچ لاکھ بغیر پوزیشن کے پلات لیا اس کے بعد آپ نے ملی بھگت کر کے جی تھرٹین میں اس کو شفٹ کھا لیا وہی پلات ایک دم سے دیڑھ کروڑ گا ہو گیا اس کے بعد اب تو خیر پرائیسز اور اوپر چلے گی تو یہ ہوتا ہے اس میں جو سب سے خوفناک بات ہوئی ہے انی کا وہ یہ کہ یہ ہارڈ شپ کیسز کے لیے پلات تھے اس میں سے انتیس پلات ایسے ہیں تقریبا جو ہارڈ شپ کیسز پہ تھے اور ہارڈ شپ کے جو دیفنیشن فاؤنڈیشن نے اپنے اس میں دی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر اس میں یہ کوئی معذور کوئی بہت سیریز بیماری میں مپلا ریٹائر ملازم ایسا دورانے سربس اس کی وفات ہوگی ہو اور اس نے آگے چلنا ہو گھر والوں کو سرچ پانے کی جگہ نہ ہو تو اس کے لیے وہ والے پلاتروں نے لات کر لی ظلم خدا کا پہلے سکینڈل میں بھی ہم نے دیکھا تھا شہدہ کی فیملیز کے جو گھرتے وہاں مسئلہ ہو رہا تھا اب یہاں بھی ہارڈ شپ پلاتز میں مسئلہ ہو رہا ہے یعنی ایک ایسا شخص جنادار ہے یا اس کی فیملی اس کی بھی حقوق نہیں چھوڑا جاتا ہے اور چیکس ان بیلنسز ہوتے نہیں ہیں تو کام اس طرح سے چلتا رہتا ہے ہمیں بریک کی طرف جارہا ہے بریک کے بعد آئیں گے شوک کو کنٹینیو کریں ناظرین ہم لوگ اکثر اوقات کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے ہوں تو بات الگ ہے لیکن جب بیرونی ہاتھ ملوث ہو جائے تو اس کا کیا کری ہے ابھی دو خفیہ ایجنسیوں کے گٹ جوڑ کی بات تو اور زیادہ اُبھر کر سامنے آنا لگی ہے سوال اسے بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے جواد عوان صاحب سینئر رپورٹر ہیں سیکیورٹی انیلسٹ ہیں جواد صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا جواد صاحب کونسی دو ایجنسیز کیا گٹ جوڑ پاکستان کے خلاف کیا کر رہیں گے دیکھیں افغان انٹیلینس نیشنل ڈیریکٹوریٹ فور سیکیورٹی اور ریسرچ انڈ انیلسٹ انیلسٹ انڈین انٹیلینس ایجنسی یہ دونوں مل کے بلوچستان اور دیگر ایریاز میں تو خاصی دیر سے آپریٹ کر رہی ہیں اس کے فوٹپرنٹس بھی موجود ہیں لیکن انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں ایک نیٹ وک بنانے کی کوشش کی جو بنیادی طور پہ انڈی ایس کا نیٹ وکت ہونا تھا فرنٹ پہ انڈی ایس ہونی تھی کیونکہ اس میں افغان بستیوں میں وہ اپنے فسلیٹیٹرز کو یوز کر رہے تھے لیکن اس کی فنڈنگ اور اس کی ٹریننگ اور اس کی دیگر جو سپورٹ کی جو چیزیں تھی وہ انڈین انٹیلینس ایجنسی جو پروائیڈ کر رہی تھی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ میجر جو ہیں وہ آپریشنز ہوئے جو سال سے زیادہ چلے اس میں ٹیکسلا، ترنال اسلامباد اور ایک اور جگہ سے چار پانس سٹیشن تھے اور ساری اسلامباد سرپنڈی سے یہاں سے ایک ایجنس کا نیٹورک جو ہے جو ہینڈلرز تھے مین ہینڈلرز تھے انڈی ایس کے جو آگے ریکروٹمنٹ بھی کرتے تھے اور باقی لوگوں کے جو ایک نیٹورک بنا رہے تھے ان کو پکڑا گیا اس میں سے جو ٹیکسلا والا تھا آپ کا ٹیکسلا والا جو بلو تھا اور جو اسلامباد والا بلو تھا یہ دونوں جو بلو تھے یہ دونوں جو ایجنس تھے یہ مین ہینڈلر تھے جن کے ذریعے آگے فردر جو لوگ ہیں ان کا جو سارا نیٹورک جو ہے اس کو بریک کیا گیا جو پنجاب میں آپریٹ کر رہا تھا یہ پنجاب میں بنائے جانے کی ایک نیا نیٹورک بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں افغان بستیوں کے جو استعمال کیا جا رہا تھا جہاں پہ مہاجرین جو ہیں آباد ہیں یہ بلوچتان میں بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے ایڈنٹی فائی بھی ہوئی یہاں پہ پنجاب میں سرغودہ میہوالی اور پنڈی ٹیکسلا ان ایریاز میں جو افغان سرغودہ یہ جو افغان بستیاں تھی ان میں جتنے لوگ ان کے موجود تھے جو افغان مہاجرین ہیں ان کے ذریعے ایک نیٹورک کو چلانے کی کوشش کی جاری تھی اس میں رو جو ہے وہ ساری فنڈنگ بھی کرتی تھی اس کے لیے افغانستان کے صوبہ بدخشہ میں جو ہمیں بتایا گیا کہ ایک پریننگ سینٹر تھا جو برین واشنگ کے لیے جو استعمال کی جاتا تھا اور جس میں ریکروٹس تیار کی جاتے تھے پاکستان کے خلاف اٹیک لانچ کرنے کے لیے ان کی ایک ذہن سازی اس کو کہتے ہیں مائنڈ سورجن اس کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی اس کے علاوہ جو دیگر سٹیشن تھے جو اینڈی ایس کے سٹیشن ننگرہار میں ہے کنڑ میں ہے ہلمت میں ہے کندھار میں ہے اس طرح کے دیگر اور پکتیاں میں ان سٹیشن کو رو استعمال کرتی تھی اینڈی ایس ٹریننگ جو کروائی جاتی تھی ایک تین سے چار ماہ پہ محیط تھی ٹریننگ اس میں چھوٹے آپریشنز جو ہیں حملوں کے یا تخریب کاری کے اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی ریکروٹس کو ایک آٹھ ماہ تک محیط تھا جس کو سپیشل ٹاسک فورس جو ہے فورس کا نام دیا گیا تھا جو ہمیں پتہ لگا ہے اس میں ان کو خاصی لمبی چھوڑی گوریلا وارفیر کی ہٹنڈ رن ایکٹیوٹیز کی کچھ ایکوپمنٹ جو ہیں ٹیکنیکل ان کو آپریٹ کرنے کی سرویلنس کی کاؤنٹر سرویلنس کی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور یہ سارا کام راہ کا تھا اس میں فردر یہ تھا کہ راہ جو ہے انڈی ایس کے ساتھ اس نے کہہ لیں کہ ایک فارمولا سیکھ بنایا ہوا تھا کہ فاتا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں راہ جو ہے وہ انڈی ایس کو اسسٹ کرے گی ہلپ کرے گی ویڈ ایکوپمنٹ ویڈ فینانسز اینڈ ٹریننگ اور یہاں پہ پنجاب میں اور بلتستان میں یہ ملکے آپریٹ کریں گے جبکہ سندھ میں راہ جو ہے وہ اس کا وہ خود سے آپریٹ کرے گی یہ ان کا ایک انڈیقلیڈ فارمولا تھا اس میں آپ آگے دیکھیں تو ہمارے جو موسٹ وانٹی ٹارگیٹس ہیں جو ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں جو ابھی ہم نے ریسنلی بھی ڈیمانڈ کی ہیں افغانستان سے اس میں آپ کے جماعت الہرار کے ٹارگٹ جو ہیں اس میں جیسے یہ احسان اللہ احسان نے تو بھی سرنڈر کیا کچھ ہمارے آپریشنز کی وہ جو ہے سکسیسز اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے ادر ٹارگٹس جماعت الہرار اس کا سپرنٹر لشکر جھنگوی یہ لوگ جو ہیں انڈی ایس کے سیف ہاؤسز میں ان کی راہ سے میٹنگز ہوئی ہیں اسی طرح ملہ فضلاللہ جو ہمارے موسٹ وانٹی ٹاپ ٹارگٹ ہیں ٹی ٹی پی کے کونڈ میں راہ کی انڈی ایس کے ذریعے ان سے ملاقات بلکہ کابل کے جبکہ کابل کے سیف ہاؤسز کے باہر بھی ان کو سپارٹ کیا گیا ہے تو یہ اس قسم کا معاملہ ہے اب اس کو دیکھیں کہ جو احسان اللہ احسان ہے وہ ہمارے لئے بڑی سکسس ہے جو آپریشنز جاری ہیں ضربہ اس پہ رد الفساد تک اس میں میں سکسسز مل رہی ہیں جس کے واسے سرنڈر ہو رہے ہیں لیکن ابھی خاصا کام ہونے والا ہے دیکھیں کیسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ کہاں کہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور کتنے ویل انٹرنشٹ ہیں ہم یہ نہیں کہتے جہاں پہ اب یہ ذکر آتا ہے افغان آبادیوں کا یا افغان لوگوں کا افغان ریفیوجیز کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تمام لوگ برے ہیں لیکن ابھی تک جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ان کے فسیلیٹیٹر اور کئی ایک لنکی جیز جو ہیں ان کے یہاں پہ ان لوگوں سے آگر ملے ہیں جو افغان بستیوں میں یا کسی نہ کسی طرح ان کی رشتہ داری یا کوئی نہ کوئی ان کا تعلق ان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ مختلف ان کے جو فرنٹس ہیں بزنس کے وہ بھی اس کے لئے استعمال ہوئے ہیں ہنڈی بھی اسی چین میں ہوئی ہے لاسٹ یئر نا ساری 2015 میں آئیس آئے نے ایک بڑا نیٹ وک جو ہے بلوک کیا تھا جو ہنڈی کا آپریشن کر رہا تھا اور اس کے لئے ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا نادرہ کو کہ یہ جو آئی ڈی کارڈز ہیں پیک آئی ڈی کارڈ یہ کیسے بنے اس پر ایک انکواری بھی ہوئی تھی اس کے بعد کیا بنا کے نادرہ کا اس کے بارے میں وہ نادرہ نے اس پر خاموشی رکھی تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں اس میں ایک لاسٹ لی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بھارت کا ایکشن آپ دیکھیں بھارت نے 2010 میں ایک ٹیکٹیکل سپورٹ ڈیوین کے نام سے ملٹری انٹیلیس میں اپنی ایک سپیشل سیکشن بنایا تھا تو لانچ کراس بارڈر اٹیک سورجن فوکسنگ بلوچستان اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیکشن انہوں نے ختم کر دیا لیکن اس کے فوٹ پرنٹس جو ہماری ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے جو پہلا ہمارا سکرمش ہوا تھا پاک افغان بارڈر کے اوپر جب افغان فورسز نے ہماری طرف ایک اٹیک لانچ کیا تھا ہمارے ایف سی کے ایک آفیسر بھی شہید ہوئے تھے اس میں جب انہیں کانٹر اوفینسیو لانچ کیا ہے اس میں ان کے فوٹ پرنٹس ملے ہیں کہ ٹی ایس ٹی اس سٹل اپریشنل اور لاسٹلی کہ اس میں جو انڈی ایس کے لوگ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک عبدالرازک اچکزہی ہیں جو کندہار میں اس وقت پولیس چیف ہیں اسی صوبے کے وہ فارمر انڈی ایس کمانڈر بھی رہ چکے ہیں وہ ان کو ہمارا اس وقت انیمی نمبر ون جو ہے دوسری سائیٹ پہ بارڈر قسم میں جاتا ہے جو ادھر بلستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور دوسرے ہیں جنرل نائم بلوچ انہوں نے پانچ میجر پوزیشنز پہ انڈی ایس میں سرف کیا ہے میرے خالی اس وقت میرے خالی ہلمت کے گورنر رہے ہیں اس طرح کی پوزیشن ہے تو وہ ان کے بارے میں تو بھی پتہ لگایا کہ وہ ٹی ٹی اے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ لوکل دائش کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس میں چیزیں اب یہ کہانیاں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی جی سیری ہم نے فوکس کیا اس کو اس کی بات کرتے ہیں جیسے آپ سے یہ جانا چونگو کہ پنجاب میں کتنے عرصے سے ان کا نیٹورک موجود تھا اور اب جیسے آپ نے بتایا کہ اس نیٹورک سے مونسلک دہشتگردوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو پنجاب میں دہشتگردی کی جو کاروائیوں ہوئی کون کون سی کاروائیوں میں انڈی ایس کا نیٹورک استعمال ہوا دیکھیں بھٹی صاحب اس میں نا کوئی اگزیکلی بعض اوقات بعض اپریشنل ایکٹیوٹیس کے لئے سے یہ چیزیں ایڈنٹیفائی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اپریشنز ابھی چل رہے ہیں جیسے پہلے بھی گزشتہ پروگرام بھی ہمارے پاس آنگوئنگ اپریشنز کی انفرمیشن آتی ہے اور ہم عوام تک آپ کے ذریعے ہم وہ بات پہنچاتے ہیں جو آپریشنز کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا پبلک میں یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایک پبلش کر سکتے ہیں یا ائر کر سکتے ہیں تو اس میں ابھی اس کی ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن پنجاب کے اندر دو میں آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں دو ایک ایسے اہم کام ہوئے ہیں وہ پنجاب کے اندر دو اہم بارداتے ہوئے ہیں اس میں ان کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے ایک جگہ پہ را کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ آگے چل کے ایک اور سٹوریم کر رہے ہیں جو انوار الحق والا تھا اس کے پھر اس کے بیک گراؤن میں جب بات ہوگی تو شاید اس وقت تک میرے پاس کوئی ایک دو ایسی چیزیں آ جائیں کہ میں آپ کو ان کے لنکیجز جو ہے لاہور والے ایک اٹیک کے ساتھ جوڑ کے بتا سکتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو وزیرستان کا علاقہ ہے یہاں پہ مساجد کے امام جو تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے انڈین تھے کوئی ہزار بارہ سو لوگ اور پکڑے گئے اس طرح کے جو پاکستانی بھی نہیں تھے شاید افغانی بھی نہیں تھے اور بڑے عرصے سے وہ وہاں پہ انفلٹریٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا آپ سمجھتے کہ ہمارے پارٹ پہ یہ لیپس تھا کہ ہم اتنا عرصہ ہمیں پتہ نہیں چلا جب ہم نے آپریشن شروع کیا پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ کچھ اور بھی گڑھ بڑ ہے تو ہم نے جا کے دھونڈنا پچھلے چار پانچ سال سے دھونڈنا شروع کیا راؤ صاحب ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس میں وہ لیپس بھی ہے لیکن جو آپریشنز کانٹر انٹیلینس آپریشنز ہیں ان کی نویت جو ہے وہ بہتی ڈیفرنٹ ہوتی وہ پولیسنگ نہیں ہوتی کیونکہ پولیسنگ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تارگیٹ جو ایڈنٹی فائی کیا لان آرڈر منٹین کرنے کے لیے اور اس کو آپ نے گرفتار کر لیا جو بھی ایکٹیویٹی جو بھی ایکشن ہے آپ کا انٹیلینس آپریشنز میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ بڑی دیر تک ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی چین آف کمانڈ جو ہے ساری ایڈنٹی فائی کرنی ہوتی جیسے پچھلے ایک دو پروگرام جو ہم سلیپر سیلز پر بات کر چکے ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سلیپر یونٹس جو ہیں وہ کہاں تک اس کا ٹاپ لیول کہا ہے وہ کہاں پر کیونکہ اس اس انٹیلینس بزنس میں انٹیلینس وارفیر میں جو سیکرٹ وارفیر ہے اس میں چیزیں اسٹیبلش کرنی خاصی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کیونکہ کوئی بھی جو دشمن ملک ادارہ ہے وہ اپنا فوٹ پرنٹ نہیں چھوڑنا چاہتا جس کو ہم انٹرنیشنلی کہیں پہ اسٹیبلش کر سکیں اس کے خلاف ایک انٹرنیشنل کیس بنا سکیں ہاں یہ ضرور ہے کہ لیپسز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بھی سب انسان ہیں کہ ان کے پارٹ پر لیپسز نہیں ہوتے لیپس ضرور ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ جن لوگ آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ بہت سارے فارن فائٹرز تھے جیسے تاجکستان کے اسبیک فائٹرز تھے وہ لوگ جہاں ان کی ان کے اپنے ممالک میں ان کی سزا جو ایکسیکیوشن شوٹن سکارڈ ہے ان کے پاس وہ تو پروفیشنل مرسنریز ہیں ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے یہ ان کا سروائیول یہی تھا کہ یہاں وہ لڑیں اور پیسہ کمائیں وہ لوگ ایسے تھے کہ جو گرفتار ہوئے ہیں مارے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں ضرب عزب میں ابھی رد الفساد جو جاری ہے اس سے پہلے وزرستان میں جو اپریشن ہوئے ہیں ساؤتھ میں ہوئے ہیں نورتھ میں ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس سے بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جسی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ نہ انہوں نے کے بھی نماز پڑھی نہ ان کو کلمہ آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا نہ ان کو ادر ریچولز جو ہیں وہ ریلیجیس جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دے آل آر پروفیشنل کلرز مرسنریز اجرتی قاتل ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پاکستان کا ایک اہم ملٹری وقت افغانستان گیا اور وہاں جا کے کندولنسز بھی دیں چیف آمی سٹاف کی جانب سے بلال اکبر صاحب لیٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب کی سربراہی میں گئے گیا اور ہم تو وہاں پوزیٹیو چیزیں یا پوزیٹیو پریسیج پیغام لے کر جا رہے ہیں اگر وہاں سے یہ نیکیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں بورڈر مینجمنٹ کو اور تیز کرنا پڑے شایے دگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ہمارے ملک کے اندر بنیادی سہولیات کے حوالے سے اسپیشلی آرٹیکل ایٹ سے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ یعنی آرٹیکل آٹھ سے آرٹیکل اٹھائیس تک کونسٹیوشن میں بنیادی سہولیات کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہاں تو نہ پانی ہے نہ علاج معالجے کے لیے صحیح عدویات ہیں ان کو صحیح گون کرے گا صحیحت کی طرف تھوڑا دھیان لگا تھا ہم لوگوں کو پچھلے دنوں میں سندھ حکومت کا تعلیم کی طرف صحیحت کی طرف لیکن کراچی کے ہسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے اب کیا کریں گے یہ اوورال صورتحال پاکستان میں جو ہے وہ جو وارٹر بارن ڈیزیزز کا جو ایشو ہے ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پائے جو کہتا ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے اگر ہم وارٹر بارن ڈیزیززز کے اوپر کنٹرول کر لیں تو اس سے یہ بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں جو ہمیں بعد میں لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں صحت کے بہت سے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جو پڑکوئی کراچی کا ایشو ہے دہی آبادی جو آتی ہے بسیکلی اس میں بھی یہ پانی کا زیادہ دخل ہے چالیس پرسنٹ آبادی ہے جس کو بہت مشکل سے پانی مؤثر ہے باقی کوئی تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ آباد جن کو پانی اگر مؤثر ہے تو وہ اتنا پلوٹڈ ہے کہ اس میں بیماریاں ہی اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو گئیں ہیپیٹائٹس اے پرٹیکلرلی بہت زیادہ ہوا ہے اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آجائے جب ہاسپٹلز میں ہم آتے ہیں تو ہم نے بلڈ ٹرانسپریون آتھارٹی کا بھی ذکر کیا تھا تو باقی بی اور سی پھر بلڈ کے ریلیٹڈ بیماریاں آ جاتی ہیں تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مس منیجمنٹ کی وجہ سے اور پراپر سہولیات جو ایک بنیادی ضرورت ہے پانی جو کہلے ہیں انسانی بنیادی ضرورت میں آتا ہے وہ بیسر نہ ہونے کے ویسے ساری چیزوں کی ہیں آگے فسیلیٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف بہت زور لگاتے ہیں لیکن وہ ادھر کیا ہوتا ہے ادھر ہمیں زیادہ زیادہ اویرنیس پروگرامز کے اوپر فنڈنگ کی جاتی ہے بہت ہی زیادہ اگر ہو تو اور اگر کوئی خدا نہ خاصتہ دوسری چیزوں پر بھی اگر فنڈنگ کر دے تو اس میں ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی ویکسین کا ایک سیکنڈل ہوا تھا کتیرہ لاکھ ویکسینز کی ڈوزز زائع ہوئی ہیں جس پہ نئی ایچ کے شاید کسی افسر کو ایف آئی اے نے بھی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے تو ہماری یہ صورتحال ہے بلڈ ٹرانسفیجن کے حوالے سے سندھ میں بھی اوورال پاکستان میں بھی ایک جرمن کی مدد سے چل رہا ہے پروجیکٹ جس میں وہ مشینری بھی دے رہے ہیں ٹرین بھی کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن سٹل جو ایفیشنسی ہماری اپنی ایفیشنسی ہے وہ آڑے آ رہی ہے اس کے اور ہاؤسپیٹلز کی جو کپیسٹی ہے ٹریٹ کرنے کی وہ کراچی تو بہت بڑا شہر ہے اسلامبہ اتنا بڑا نہیں ہے اس کے سبرز کا جو پیشر جب آتا ہے یہاں دو ہاؤسپیٹل ہے میں وہ اس کو برداشت نہیں کر پتے وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ٹریٹمنٹ کے لیے مریضوں کو بیڈ اگر لینا ہو تو وہ عذاب پڑ جاتا ہے لون میں ان کے لیٹے ہوتے ہیں باہر جو ان کے میزان ہے اس کے بعد دوائی کا ایشو آتا ہے دوائی کے لیے بھی وہ باہر سے جا کے لینی پڑتے ہیں ان کو وہ مجسر نہیں ہے ایلوکیشن آف فنڈ ہوتی ہے لیکن دوائیاں پھر بھی مجسر نہیں ہوتی کراچی میں بھی اگزیکٹلی جو انفلکس ہوتا ہے اپنی پاپولیشن کو وہ کیٹر نہیں کر پاتے جو ہاؤسپیٹلز ہیں وہاں پہ سرکاری اور جو باہر کے شہروں سے انفلکس آتا ہے یہ بیماری ہیپیٹائٹس کی ہو گئی ہیں اگر ہم پراپر فنڈنگ اس لیول پہ لے جائیں صوبہی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں اپنی پولیسی میکنگ اور گائیڈنس پولیسی گائیڈنس کے کام کریں لیجسلیشن کا کام کریں اور یہ جو معاملہ تر صحت تعلیم کے یہ گراڈ سروس لیول پہ اس کو ہینڈل کیا جائے اور وہاں پہ فنڈنگ پراپر دی جائے میرا خیال ہے بہت سی چیزیں دو سٹیپ پہ ہو سکتی ہیں لوگوں کے ان کو بجائے کہ وہ کراچی تک سفر کر کے پار ہوں اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ بھی پراپر ان کو نہ ملے وہاں پہ لیکن یہاں تو یہ حال ہے سوہل صاحب کہ زہمد شریف میں ایک اٹیک ہوتا ہے اٹیک کے بعد دو سو کلومیٹر تک ہسپتال نہیں ہوتا اور جو ہسپتال ہوتا ہے اس کے اندر نہ ڈاکٹرز ہوتے اور جو پیرامیڈکل سٹاف ہوتے ان کو بھی صحیح طریقے سے فرسٹ ایٹ دینی نہیں آتی یا پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کرنا آتا تو پھر ایسی سچویشن میں سے اند میں حالات کو بہتر کرنا ہے ایک بہت بڑا ایک محمد قسم کا چیلنج ہوگا نگا بالکل ٹھیک ہے نہیں لیکن حیران کن اور آفرین ہے وزیرا رسیند صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے پر بھی جب یہ سپیشلی سیون خیف کا معاملہ سامنے آئے تھا تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہاں پہ ان کی علاقے گندر ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے ان کی ڈیفرنٹ جسٹیفکیشنز تھی جب آپ کسی ایک مسئلے کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو اس کو حل کیسے کر پائیں گے کراچی کے سرکاری ہسپتال کراچی کے شہیوں کی ضرورت پوری نہیں کر پاتے فرسٹ ایٹ کی وہاں پروپر سہولیات مجسر نہیں ہیں جو ٹیسٹ کرنے کے لیے مشینیں ریکوائیڈ ہوتی ان کی حالت خراب ہو چکی ہے فنڈز نہیں ہیں کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر پینے کا صاف پانی تک مجسر نہیں ہے تو سندھ کی انٹیریر سندھ کے پھر کیا بات کریں گے تو الٹی میٹی سندھ کے اندر اس سے بری صورتحال ہے تو وہ لوگ ان کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ کراچی کے علاوہ کہیں اور کا روح کریں کراچی کے اندر ہم نے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے صحت کا شعبے کو بہتر بنایا جا سکتا تھا اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا وزیراعظم نوازیب صاحب نے نو ماہ قبل پچاس سرکار یہ نئے ہسپتال ملک بھر میں قائم کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں سے گیارہ ہسپٹل سندھ میں بھی بننے تھے نو ماہ آگے وہ اعلان جو ہے وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا وہ اعلان کی ہفتہ ہی محدود ہے اب وہ بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم سندھ حکومت سرکاری ہسپتالوں کو آؤٹسورس کرنے کی پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ لے جانے کی شاید نجی شعبے کے سپورت دی کر دیں اور اس کے اندر ان کی نیت اچھی رہی تو شاید کراچی اور سندھ کے شہریوں کو کوئی صحت کی بہتر سلیت سہولیات مجسر آسکتے سہولیات کی بات کرتے ہیں انگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ہم اکثر اوقات ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جسے دنیا پیچھے ہٹنے لگتی ہے ایک ویسٹن فلوسفر نے کہا ہے کہ ایسٹ ڈاپس پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کوئیلے کے ستوانائی بنانے کی بات کی جائے راو صاحب تو دنیا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے کیونکہ اس سے ماحول یاتی آلودگی ہوتی ہے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں گلوبل وارمنگ کو سب سے زیادہ محسوس کیا جا رہے ہیں گلیشیوز پگل رہے ہیں سہلاب آ رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر ڈراؤٹ آ جاتا ہے اس طرح کی سیچوئیشن میں پاکستان جو اکوئیلے کی توانائی کی طرف جانے لگ بلکل ہم سٹریج ویدر فنومنا جو جو اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم فیس کر رہے ہیں اچانک فلڈ آ جاتے ہیں اچانک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے پانی کی شورٹیج ہو جاتی ہے پھر گلیشیوز کی جیسے اپنے بات کی وارٹر سٹوریج آپ کے بڑے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں یہ بسکلی پیریس سمبرڈوئی دوزار پندرہ میں جس میں انہوں نے کچھ ٹارگٹس رکھے ہیں جو کاربن امیجن وغیرہ کے اور باقی گیسز جو ہیں جو حامفل ہیں انوائرمنٹ کے لیے اس کو ہم نے بھی سگنیٹری ہم اس کو ہم نے فالو کرنا ہے چائنا بھی اس کا سگنیٹری اور بھی بہت سے ملک اس کے سگنیٹری ہیں اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کول پاور پلانٹ کی بہت بات ہو رہی تھی جب ہمارے تھر کا جو زخیرہ نکلا اس پہ ساری باتیں ہو رہی وہاں پہ تو لگایا نہیں جا رہا اس کوئلے کی بنیاد پہ تو کچھ ہو نہیں تھا باہر سے ہم امپورٹ کر کے لگائیں گے اب اس میں بھی اچھی خاصی ٹیکنالوجی بہت لیٹس ٹیکنالوجی آگئے سپر کریٹیکل ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں جس سے فورٹی فائی پرسنٹ تک ایفیشنسی آپ کی چلی جاتی ہے پلانٹ کی اسے ہوتا یہ کہ آپ کا وہ وارٹر ٹریٹمنٹ کر کے آپ گیسز کو اس کی جو زہریلہ پنہ اس کا ختم کرتے ہیں اس کے بعد امیشن ہوتا ہے اس کا وہ اس ٹیکنالوجی کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں ہم وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں چائنہ اپنے تو انوارمنٹل سٹینڈرڈ اس کے مطابق کر رہا ہے جو پیرس دوہزار پندرہ کے اس کی سینیٹری ہونے کے حوالے سے کر رہا ہے لیکن ہمیں وہ جو پلانٹ جو وہاں پہ جو ایسے ہیں جو اس پہ پورے نہیں اترتے وہ ہم یہاں لگا رہے ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں جا کے کمپلیٹ ہوں گے دوہزار اٹھارہ میں جب ہم لگائیں گے اس کو شاید ہمیں دو سال بعد یہ پیرس سمیٹ کی روشنی میں بند کرنے پڑ جائیں تو بہت زیادہ ان کا لانگ ٹرم ہمیں بینفٹ نہیں ہونے لگا پھر ابھی جو چھے ہزار میگا وارٹ ہم لگانے جا رہے ہیں اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے پروڈکشن کاسٹ آپ کو کوئی گیرہ روپے پر یونٹ جو ہے نیپرا نے اس کا بڑے وہ کہتا ہے ہاتھ تھولا رکھا ہے اس پہ ان کے ہر معاملے پہ ان کی ایکزیکوشن کے حوالے سے ان کی مینٹیننس کے حوالے سے ان کی اپریشن کے حوالے سے بہت ریلیکسیشن دے دی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تقریبا سالانہ آپ کو چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر جو پرائس ہے وہ عوام کو اس کے بھگتنی پڑے گی پالوشن ایک طرف جو اس کے گیس نکلے گی اس سے جو ہوگا وہ مسئلہ ایک طرف اور یہ جیب جیب اور جان یہ دونوں پہ بھاری پڑھنے والے ہمیں یہ جو پلانٹ ہے اور اس پہ بڑی سیدھیس لی دیکھنے کی ضرورت ہے بھارت نے ایک پلانٹ لگایا بھی اس کا سیونٹی پرسنٹ اس کا کوئل پہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ سماغ جو ہوئی ہے ہمارے لہور میں جو ہمیں بھگتنی پڑی وہ بسیکلی ان کی وجہ سے جو بھارت میں لگے ہیں لیکن انہوں نے ابھی جا کے ایک پلانٹ ہے ان کا جو سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پر انہوں نے لگایا وہ بھی شاید ریپلیس کر لے لیکن بھارت کی ضرورت سماغ ختم ہوگی تو ہم اپنی یہ سماغ اس وقت تک یہ بیلڈ کر چکے ہوں گے اور اپنے لیے اتنا بڑا عذاب چروع کر چکے ہوں گے اور جو اس پار لاہور میں ہوا سوحیل صاحب وہ سب کے سامنے تھا کہ بچوں کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کو ہم ریکنگائز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود ہم اس طرف آ رہے ہیں نہ ہائیڈل کی طرف آ رہے ہیں نہ سولر کی طرف آ رہے ہیں نہ وینڈ کی طرف آ رہے ہیں بہت مائنر انویسمنٹ ہو رہی ہے لیکن آپ ٹھیک کر رہی ہیں دنیا نے جو کول سے سستی بجلی پیدا کرنے کا طریقہ کار تھا بیس لوڈ پاور پلانٹ کے لئے اور کول کا پاور پلانٹ ضروری ہے بھی سے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ایک بھی پاور پلانٹ سب کرٹیکل مشینی پر نہیں لگنا چاہیے تھا گوازر جیسا خوبصورت شہر کو بھی ہم سب کرٹیکل پاور پلانٹ لگا کے اس کو الودہ کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہ حالات اگر برقرار رہے تو ایک طرف پاکی بنیادی سہولیات یا صحت کا شعبہ خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف صحت خراب کرنے کے لئے ہم خود ایک چیز پیدا کر دیں گے ہمارے آج کے شست نئے حمد پی بیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر